اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ ان کے پارٹی اور سنگٹن میں رنگ بدلنا بھی اچھی طرح سے سکھائے جاتا ہے مطلب ایک طرف جاتے ہیں تو کچھ اور دوسری طرف کچھ اور خیر بات کرتے ہیں بھارت کے وزیراعظم موڈی اور فلسطینی صدر محمود عباس کی ملاقات کی شروعات میں ہم نے زمینی حقیقت اور نفرتی گیروہوں پر بات اس لئے کہی کیونکہ وزیراعظم موڈی بھارت کی اس طرح فلسطین کی حمایت میں رہا اور ہے کہ بات نیوارک میں پیلس ہوتل میں کر رہے تھے محمود عباس کے ساتھ دیر رات تکوی باتچیت میں ٹو نیشن تھیری کا بھی مشورہ موڈی نے دینے کی بات بتائی جاری ہے لہٰذا اس خبر کے بعد بھارت میں فلسطینی پرچموں پر ہنگامہ کھڑا کرنے والوں پر کاروائی ضروری ہے اور کاروائی کرنا ہوگا ایسا لگتا ہے ان تمام کے درمیان ایک بات اہم ہے جس کا ذکر کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے مسلمانوں کے لئے صرف فلسطین ایک مسلم ملک ہے یہاں تک بات محدود نہیں ہے اسرائیل فلسطین جنگ یا اسرائیل ہماس جنگ ایک الگ بات ہے لیکن مسلمانوں کا قبل اول بیت المقدس اس جگہ پر ہے ہمارا کیدہ اس مجزد سے لہذا یہ کہنا کہ تم بھارت میں ہے اور فلسطین سے تمہاری محبت کیوں اس کا جواب یہی ہے کہ مجزد اقصاص محبت یا سرزمین فلسطین سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے آج آپ کو فلسطین سے اعتراض ہوگا کل کو تم مکہ اور مدینہ پر بھی اعتراض کرو گے کہ تمہاری عقیدت کیوں ہے یہ اس طرح کی بات بھی کہو گے لہذا بیت المقدس قبل اول ہے پہلے مسلمان اسے سمت ہو کر نماز ادا کیا کر دیتے اور اکثر اور بیشتر انبیاء کی جائے پیدائش اسی یہ فلسطین میں ہوئی ہے مسلمانوں کے عقیدت کا مسئلہ جو قیامت تک کے ایمان والوں کا رہے گا پھر جو چاہے آپ کرو اب بات آتی ہے سفارتی تعلقات کیا ہم نے اس سے پہلے کے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ بھارت فلسطین کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں بہتر رہے ہیں اور اس کی وضاحت بارہا پہلے کے تمام وزیر آزم جو رہ چکے ہیں انہوں نے کی ہے حتیٰ کہ بھاجپا کے جو اب ہندو طوا کے عالم بردار بنی ہوئی ہے اٹل بیہاری پاچپہی نے بھی کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی زمین پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیے بیٹھائی جسے خالی کرنا ہوگا اب بات کرتے ہیں موڈی کی جو بھاجپا رسس کے ایجنڈے پر کام انجام دے رہا ہے بھاجپا رسس ہندو طواگیروں کا ایجنڈا مسلمانوں کو تکلیب دینا ہے پر بھاجپا والوں کی اور وزیر آزم موڈی کی مجبوری ہے کہ فلسطین کی حمایت کرنی ہی ہوگی اور وہ کر بھی رہے ہیں وہیں دوسری اور اسرائیل کو بارود بھی بھی بھیج رہے ہیں تاکہ فلسطینیوں کا قتل عام بھی کیا جائے اور یہاں کے ہندو خوش بھی ہو جائے اب اس دوگلے روائی کی وجہ بھی سمجھنے کی زورت ہے جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم زیادتی میں بھاجپا یا موڈی سرکار حصے دار رہے گی یہاں کے اکثریت ہندووں کو خوش رکھا جا سکتا ہے اس طرح کی ان کی سوچ ہے اور اسی نفرت کو سیڑیاں بنا کر اقتدار حاصل کر سکتے ہیں لیٰذا موجودہ بھارت میں نفرت کی ایک آندھی کو لانے کی کوشش موڈی حکومت اور پھرکا پرستگیرو جتنے بھی ہیں بھارت میں سرگرم ہیں اور لگے ہوئے ہیں اپنے کام میں اس کے اور بھی کچھ پہلو ہیں جن پر بھی نظریسانی کرنے کی زورت ہے سب سے پہلے ہندو سماج کو گمرا کر کے انہیں فسادی بنانے کی کوشش جاری ہے بیلگام کے ہی ایک مراتی ویب سائٹ نے چھے ریپورٹ پیش کی تھی جسے میں پڑھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ اگر یہ بات ہندووں کی اکثر ہندووں کی سمجھ میں ہے تو کافی ہوگا گانیش ویسرجن کا جلوس تین دن تک رہا اس سے پہلے گیارہ دن تک گانیش توہر منایا گیا اب نوراتری کی میٹنگ بلائی جاری ہے پھر دوڑ لگائی جائے گی دشارہ درگا ویسرجن پھر دیوالی چھٹ پوجا پھر مکر سنکرانتری ہولی رام نومی پھر کامڑی آترا کے لیے بھی پھر نکلو اور بھی بہت سارے ہیں ہر فرد کو اپنے مذہب کے حساب سے تیوہار منا نی چاہیے اپنے دھرم پر چلنا چاہیے لیکن جو ہندو توا کے نام پر ایک سماس سے نفرت کرنے والی بھیڑ کو اکھٹا کر کے فساد ورپا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس ساجش کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جب پورے سال تیوہار جلوس میں ہی نوجوان مسروف رہیں گے تو پڑا ہی لکھائی کھا کریں گے کاروبار کیا کریں گے اور ملک تو چھوڑیے اپنی آپ ترقی تو کہاں سے کر پائیں گے اور کیسے چل سکتے ہیں لہٰذا اس پر اکثریت سماج کو سوچ نہ ہوگا کیونکہ یہ آترائیں بھی بہت سارے ہوتی رہتی ہیں جلوس نارے جنڈے پوری ایک ساجش کے تحت عوام کو مسروف کیا جارہا اس طرح کے بعد سامنے آ رہی ہے اور جب بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار بن جاتے ہیں تو انہیں سیاسی لیڈر اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں بڑے شان سے 80 کروڑ جنتہ کو راشن مفت میں دینے کی بات موڈی سرکار کری ہے لیکن مارد دیش کے لیے ایک انتہائی شرم کے بات ہی کہہ سکتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو مفت راشن باتنے کی نوبت آئی ہوئے اور یہ تمام بے روزگار کے آڑ میں دھرم کے نام پر انہیں فسادی بنانے کی ساجش ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان تمام جلوسوں میں کوئی بڑے امیر کاروباری تاجیر سیاسی لیڈروں کے بچے نہیں آتے اگر نارائن رانے کا بیٹا نتیش رانے سیاست میں آتا بھی ہے تو اسی طرح نفرتی گروہ بنا کر فسادی تیار کرنے کی کوشش کرتا رہتا اور کر بھی رائے اور نفرتی لیڈر بنائے جا رہا ہے پھر حدالت بھی معنی نہیں رکھتے پولیس بھی معنی نہیں رکھتا تو انہیں سرکاری تحفظ بھی پراہم کیا جاتا رہتا ہے مودی ویدیشوں میں مجزد میں جا کر دنیا کے بڑے لوگ تنترکا ڈھنڈورہ پیٹتے رہتے اور پھر بھارت میں انہیں کی پارٹی کے لوگ مجزد کو توڑنے اور مجزد میں گھس کر مارنے کی باتیں کرتے ہیں مجزدوں پر بھگوے پرچم لہراتے رہتے ہیں بھاجپا کو اب یہی ایک راستہ بچا ہوا ہے یتنار پارٹیل نتیش رانے رامگیری مہاراجین پر کئی مقدمیں ہوئے لیکن ان کی گرفتاری اب تک نہیں ہوئی اور بھی مثالیں پیش کیا جا سکتے ہیں مسلمانوں کو تو صرف فلسطین کا پرچم لہرانے پر مقدمے دائر کیا جا رہا ہے جبکہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے صرف مسلمانوں کو کیسے ڈر آیا جا سکتا ہے ڈر خوف کے سائے میں رکھا جا سکتا ہے وہی دیکھا جا رہا ہے وہی ہو رہا ہے مودی پر بھی مقدمہ دائر ہونا چاہئے کیونکہ وزیراعظم مودی نے تو فلسطین کی کھل کر حمایت کی ہے بھلے اندر سے بارود اسرائیل کو بیج رہا ہو لیکن میڈیا میں آ کر جس طرح سے محمود عباس کے ساتھ انہیں نے فورن پولیس کی تحت بات کی اور فلسطین ایک اہم حصہ ہونے کی بات کہی اور اس کی حمایت کی تو پھر اس طرح سے جس طرح سے مسلمانوں کو مقدمے دائر کی جائے اس طرح کرنے چاہئے اس طرح ڈر آنے کے ایجنڈ کے کہنے پر چلائے جا رہے اور خاص کر اگر کرنٹک کی بات کہی جائے تو کانگریس اقتدار میں بیلغام کھڑے بزار کے خبر کو عالمی میڈیا تک لے جانا محض اتفاق نہیں ہو سکتا یہ بھی اتنا ہی سہی ہے آپ سکرین پر دیکھئے کہ آرل جزیرہ کی ریپورٹ میں بیلغام دکھائے جا رہا ہے اور کئی کرنٹک کی جگہوں پر مسلم نوجوانوں پر صرف فلسطینی پر چملہ رہانے پر مقدمے دائر کیے جا چکے ہیں ہو سکتا ہے ان مقدموں کو بعد میں رد بھی کیا جائے لیکن اس طرح دھمکانی کی سبیلیں کیوں تیار کی جاری سینکڑوں مندیر غیر قانونی ہے مسجدوں کو تو غیر قانونی بتائی رہے اور غیر قانونی مندیروں کی فیرست بھی خود سپریم کورٹ نشائے کے لیکن ملک کو مذہبی نفرت کی آگ میں جھونکنے کے لئے صرف ایک ہی سماج کو نشانہ بنانے کی وارداتیں پیش آ رہی ہے روزانہ پیش آ رہی ہے یقینہ نفرتی گروہ موہ کے بل گر سکتا ہے ان کی ساجیشوں کا ناکام کیا جا سکتا ہے ضرورت ہے لیکن جن اکثریت سماج کے ہاتھوں میں بھگوے پرچم تھما کر نفرت کا کھیل کھیلنے والوں کی بھیڑ کا حصہ بننے سے انکار کریں اور پڑھائی لکائیں کی طرف اور بڑے افسران بن کر ملک ریاست شہر کی ترقی کے لئے جدو جہد کریں صرف مسلم سماج کے پیچھے لگنے سے نا تو سماج نا ملک نا شہر علاقہ کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتا اور یہی حکومت پر بیٹھنے والی سرکار چاہتی ہے کہ تم اسی طرح سے جلو جھنڈے ناروں میں لگے رہو لہٰذا وقت سے پہلے انہیں روکنا ہوگا نفرتی گروہوں کو بے نکاب کرنا یہی ملک کے تمام شہریوں کی پہلی ذمہ داری بن جاتی ہے ورنہ مفت راشن بہت کوئی بڑا تیر نہیں مارے اور مفت راشن کے چکر میں آنے والی نسلوں کو آپ جائنی گنام بنا جا سکتا ہے اور نہیں گنامی میں دیش کو جانک دیا جا سکتا ہے یہ کھیل اسی فیصد بنا بیس فیصد نہیں ہے جس طرح سے یوگی موڈی بتاتے ہیں بلکہ تین فیصد سے پانچ فیصد کے لوگ پنچانو فیصد لوگوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے یہ بھی اتنائی ہے اور اسے بھی وقت سے پہلے سمجھنا ہوگا اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ